کتنی بار بولا ہے آپ کو میرا انتظار مت کیا کرے ناشتہ کر لیا کرے شاہ نواز نے بیزاری سے وجیہا کو دیکھتے ہوئے کہا اور کرسی گسیٹ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا وجیہا ویلچیر پر موجود ناشتے کی ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہی تھی لے دیکھ کر ایک ہی وقت تو ہوتا تھا کہ جب تم بیزی نہیں ہوتے اور ہم دونوں ایک ساتھ ناشتے کے بہانے کچھ پل بات کر لیتے ہیں وجیہا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر کہا جس کی عمر اس وقت سنتالیس سال کے لگ بھگ تھی وہ اپنی عمر سے کم لگتا تھا بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بھرتی ہوئی عمر نے اس کی پرسنیلٹی میں اور زیادہ نکھار پیدا کر دیا تھا وجیہا آپ مجھے بیزی ہونے کے تانے دیں گی جبکہ اس کی ذمہ داری بھی آپ نے خود ہی دی ہے نہ آپ اپنے لارلے بیٹے کو اپنی تنہائی کا رونا رو کر یہاں پاکستان بلاتی اور نہ وہ صدا کا جذباتی انسان میرکہ میں سیٹل سب کچھ وائنڈ اپ کر کے یہاں آتا نہ مجھے اپنے بزنس کو مزید ٹائم دینا پڑتا شہنواز اب وجیہا سے نراز ہوتا بولا کیونکہ ازہاد کو پاکستان آئے ہوئے چار ماہ ہو چکے تھے مگر یہاں آ کر اس نے ابھی تک اپنی کمپنی میں ایک قدم نہیں رکھا تھا میں اب اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرنے لگی ہوں شہنواز وجیہا نے ازہاد کو پاکستان واپس بلانے کی بھچہ بتائی مگر وہ یہ شکوہ نہیں کر سکے کہ شہنواز خود اب وجیہا کو پہلے کی طرح ٹائم نہیں دیتا نہ بات کرتا تھا شادی کے 27 سالوں میں اس نے اپنے آپ کو مزور محسوس نہیں کیا تھا مگر وجیہا کو اپنی مزوری گھلنے لگی تھی بچپنی سے ایک ٹانگ میں نقص تھا جو کافی علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوا تھا تو پھر آپ بتائیے کیا علاج کروں میں آپ کے کھیلے پن کا کتنا پھیلا ہوا بزنس خود بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں وجیہا پلیز اب ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں آپ اپنی عمر دیکھئے اور کچھ میچورٹی کا ثبوت دیں شہنواز ادھورا راشتہ چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ گیا جبکہ وجیہاں آنکھوں میں نمی لیے ہلکا سا مسکرائی ایک وقت وہ تھا جب شہنواز نے 20 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی سخت مخالفت کے باوجود بھی مزور تائے ازاد سے شادی کرنے کی زد کی لوگوں کے حیرت کرنے کے باوجود اس نے نہ صرف بردباری سے اپنی سرشتے کو نبھایا بلکہ وجیہاں کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھا تھا شادی کے ایک سال بعد ہی ازاد پیدا ہوا اور اس کے پانچ سال بعد کومل محبت کرنے والے شوہر کے بعد جب وجیہاں کی زندگی میں اس کے بچے آئے تو وہ خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی وہ معذور ہونے کے باوجود زندگی میں خوش اور مطمئن تھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کی جادات کی وکیلی وارث تھی شاہر نواز بھی حیثیت میں اس سے کم در ہرگز نہیں تھا بلکہ وجیہت کے ہمپلہ ہی تھا مزید محنت اور جدو جائے سے ترقی کی منازل تیہ کر کے وہ اس مقام پر پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا مگر ایک سال پہلے وجیہ کی زندگی نے عجیب پلٹا کھایا تھا اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں بیگانوسی حالت میں دیکھ کر وجیہ اندر ہی اندر سے گھلتی رہی کومل کو اس حالت میں دیکھ کر ازہاد نے تب بھی پاکستان آنے کی کوشش کی تھی مگر تب شاہر نواز نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کیونکہ امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہوتل منجمنٹ کا کورس کر کے وہیں ایک ہوتل کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر چار ماہ پہلے وجیہ فون پر ازہاد سے بات کرتے ہوئے کافی روئی اس کی ایک ہفتے بعد یہ ازہاد شاہر نواز کو بتائے بغیر سب کچھ چھوڑ چھار کر واپس پاکستان آ گیا وڈا پلیزن سرپرائز واقعی ہنین تم میری برتے پارٹی میں آگئی ہو تمہیں تمہاری سسٹر سے اجازت مل گی مجھے یقین نہیں آ رہا بریرہ نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے ہنین سے کہا کیونکہ ہنین بہت کم ہی کالج فرینڈ سے کسی انویٹیشن کو ایکسپٹ کرتی تھی وجہ صرف پھر صرف اس کی بہن تھی جو اس کو کہیں آنے جانے کی پرمیشن نہیں دیتی تھی اجازت کیسے نہیں ملتی بھوک ہرتال کر کے خوب رونا ڈالا تھا منتے کرنے سے تو آپ ہی بلکل نہیں ماننے والی تھی ہنین بریرہ کو برثڑے پر پریزن تھماتے ہوئے بتانے لگی پارٹی ڈریس پیئر کرنے کی بجائے وہ کیجول کیپری اور ڈارک پرپر کلر کے ٹاپ میں بریرہ کی برثڑے ٹینڈ کرنے آئی تھی زیادہ بننے سوانے اور میک اپ کرنے میں نمین اسے الارڈ نہیں کرتی تھی کیونکہ عام ہلیا بھی اس کی حسن یہ ہنر رکھتا تھا کہ آرام سے آپ سب کی توجہ اپنی طرف مجبزول کروا سکے اوف تمہاری سسٹر کا بھی سمجھ نہیں آتا یار اور آخر اتنی سختی میں کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے تمہیں اور تم بھی تو اپنی سسٹر سے کتنا ڈرتی ہو بریرہ ہنین کو داخلی راستے سے اندر کی طرف رہ جاتی ہوئی بولی بریرہ نے اپنی برثڑے ایک مشہور ہوتل میں رینج کروائی تھی پورا ہوتل تو نہیں ہوتل کا ایک حصے میں پارٹی رینج کی گئی تھی بریرہ میں ڈرتی نہیں ہوں اپنی بہین سے بلکہ پیار کرتی ہوں انہیں اور دیکھا جائے تو ایک ہی طرح سے انہوں نے مجھے پالا ہے ماما کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے بھی یاد نہیں ہے آپی خود بھی آٹھ سال کی تھی جب ماما ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئی تھی اور ہی بات سختی کرنے کی تو وہ جو بھی کرتی تھی آئی تینک میرے ہی خیال سے کرتی تھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے مگر عادت ہو گئی ہے تو اتنا برا نہیں لگتا ہنین بریرہ کو بتاتے ہوئے مسکرانے لگی مگر اس کی مسکراہت میں بے اداسی تھی شاید اپنی ماں کے ذکر پر اوف اب تم اداس مت ہو جانا پلیز روما اور شارک کونے والی ٹیبل پر بیٹھے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں بریرہ نے اس کے چہرے کے تاثرہ دیکھتے ہوئے کہا ویسے تو نمین نے ہنین کو لڑکوں سے دوستی علاو نہیں کی تھی مگر شارک اس کی پوری کلاس میں ایک ایسا سٹوڈنٹ تھا جو کہ پڑھاکو اور نہایت شریف قسم کا لڑکار تھا اس لئے نمین کی پرمیشن پر وہ اس سے بات چیت کر لیتی تھی یا پڑھائی میں ہیلپ لے لیتی میرا نمبر نیشو کو کیوں دیا تم نے فسی ویسے اس کی شکل دیکھ کر کوفت ہوتی ہے آج صبح سے وہ مجھے کال کر کر بیزار کر رہی ہے ہوتر میں مجود وہ تینوں ٹیبل کے گید رکھی کرسیوں پر برجمان تھے تب ہی ازہاد کے موبائل پر نیشو کی کال آنے لگی جسے کارتا ہوا وہ فسی سے پوچھنے لگا تو تو نے کب سے لڑکیوں کا لحاظ کرنا شروع کر دیا نیشو کو بھی سنائی دیا جیسے پچھلے دنوں علینا کو سنائی تھی مکرم ازہاد کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے کہنے لگا میں لحاظ اس نیشو کا نہیں کر رہا بلکہ اس فسی کا کر رہا ہوں جس کی وہ فرینڈ ہے اور لینا کی تو بات ہی نہ کر بلا وجہ اس کا چپکنا زہر لگتا ہے مجھے ازہاد سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا سارے ٹیبل پر رکھے سگرٹ کے پیکٹ سے سگرٹ نکال کر سموکنگ کرنے لگے نیشو نے خود مجھ سے تیرا نمبر مانگا تھا وہ تجھ سے فرینڈشپ کرنے میں انٹرسٹیڈ لگی تب ہی میں نے نمبر دیا فسی انرجی ڈرنگ پیتا ہوا ازہاد کو بتانے لگا کام آج کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں کے نہیں سر فرینڈشپ کرنے میں ازہاد سگرٹ کا دھواں اڑاتا ہوا فسی کو دیکھ کر کہنے لگا تو تو لڑکیوں میں انٹرسٹیڈ کیوں نہیں ہے میرے بھائی کہیں میرے کا جا کر تیرا زیکہ تو نہیں بدل گیا مطلب ماں کا لارلہ بگڑ گیا مکرم کے ہانکنے پر جہاں فسی نے کہکہ مار کر ہسا وہیں ازہاد نے بھی ہستے ہوئے ٹیبل پر رکھی سگرٹ کا ڈبا کھینچ کر مکرم کو کھینچ کر مارا بکونی زیادہ تم لوگوں کی طرح کا نیچر نہیں ہے میرا تو ہر لڑکی پر بلا وجہ مر مٹوں ایک کیلیبر ہے میرا یوں ہر لڑکی کو لفٹ کروانا مجھے پسند نہیں چھ فٹ کی ہائی پیچ چہرے کی سنجیدہ نقوش اس کی شخصیت کو منفرد ہی نہیں مقرور بھی بناتے تھے اور تیرا کیلیبر اس لڑکی کے بارے میں کیا ہے وہ جو وہاں پرپر کلر کے ٹاپ میں کھڑی ہے مکرم نے دور کھڑی ہنین کی طرف اشارہ کیا جو کہ تیز میوزک کی وجہ سے باہر کے سائیڈ آ کر نوین کی کال اٹینڈ کر رہی تھی ہائیٹ چھوٹی ہے ازاد اس کی پانچ فٹ دو انچ ہائیٹ کو دیکھ کر سرسری سی نظر اس پر ڈالتا ہوا بولا اور نظروں کا زاویہ دوسری سمت کر لیا مگر کچھ تھا جو دوبارہ ہنین کو دیکھنے پر مجبور ہوا شاید اس کے چہرے کی حسین نقوش یا پھر اس کی مسکرہت جو ایک سیکنڈ کے لیے وہاں دوسری ٹیبل پر مجود دو سالہ بچے کو دیکھ کر آئی تھی یا پھر اس کی آنکھیں فسیح مکرم اور ازاد تینوں ہی ہنین کا جہزہ لینے میں مسروف تھے جو کہ اپنے موبائل کو کان پر لگائے نمین سے باتیں کر رہی تھی تیرا کیلیبر جو بھی کہے میرا کیلیبر تو یہ کہتا ہے کہ پہلی فرصد میں اس کا سیل نمبر لینے کی ٹرائی کرنا چاہیے فسیح ہنین کو دیکھتے ہوئے اٹھنے لگا زیادہ جذباتی نہ بند چپ کر کے بیٹھ جا پچھلی بار کا ممکہ بھول گیا جو سلمان کی شادی میں کسی حسینہ کو چھیڑنے پر اس کی منگیتر نے تیرے موں پر رسید کیا تھا مکرم نے فسیح کو ایک ماہ پہلے ہونے والی بیزتی یاد کروائی جس پر فسیح خموش ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ مکرم اور ازاد دونوں ہسنے لگے زیادہ داند نکالنے کی ضرورت نہیں میں نے کم از کم سلمان کی شادی میں اس حسینہ سے بات کرنے کی ٹرائی تو ماری تھی اگر تجھ میں حمد ہے ازاد اس حسینہ سے تو نمبر لے کر دکھاؤ مان جاؤں گا فسیح ازاد کو چیلنج کرتا ہوا بولا چھوڑ یار بچی لگ رہی ہے ازاد دوبارہ ہنین کو دیکھتا ہوا بولا خیر یہ بچی تو کہیں سے نہیں ہے یہ بول تجھ میں گرس نہیں ہے فسیح ازاد کو بولتا ہو مکرم کو آنکھ مارنے لگا فسیح کی بات سن کر ازاد دونوں آئی برو انچی کر کے سے دیکھتا ہوا کرسی سے اٹھا ہنین جو کہ نمین سے موبائل پر بات کر کے واپس بریرہ کی برتڑے والے پوشن میں جا رہی تھی تاکہ اسے بائے بول دے کیونکہ نمین راستے میں ہی تھی وہ ہنین کو لینے آ رہی تھی ہیلو ہنین کو اپنی پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی بھالا اسے یہاں کون پکارے گا یہ سوچ کر ہنین بغیر موڑے مزید قدم آگے بڑھانے لگی ہنی میں تم سے بات کر رہا ہوں ازاد دوبارہ ہنین سے مخاطب ہوا ہنین اپنے نک نیم پر چونک کر مڑی اب وہ حیرت سے ازاد کو دیکھنے لگی تو دوستو یہاں تک کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کے زیادہ زیادہ رسپونس پر زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ